اسلام علیکم ویلکم ٹو بی او بی اے سی ایس امیجے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اچھ ہم دیکھیں گے اسائیمنٹ نمبر ٹو سی ایس شیسو ایک ٹیٹا کمینگیشن تو اس کا جو ٹوٹل مارک سے وہ ٹوئنٹی ہیں اور اس کی جو آخر ڈیٹ ہے وہ پندرہ دسمبر دوہزار بی سو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ چلتے ہیں انسٹرکشن کی طرف تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جو فائل ہے اسائیمنٹ جو ہے وہ ایم ایس ویٹ کی فارم میں سبیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو اس کی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ ڈاک اور ڈاک ایکس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایم ایس ویٹ کی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ابجیکٹیف کے آپ کے اسائیمنٹ کا ابجیکٹیف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے انکوڈنگ اسکیم کے بارے میں معلوم ہو جائے اور سگنل ٹو نوائز ریشو کے بارے میں معلوم ہو جائے تو سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کو پوشن نمہ 1 میں اس میں ایک آگیا ہے کہ ڈاگرام گیون بلو اس ریپریزننگ ڈاڈیفرنشیل مجیسٹرڈ انکوڈنگ اسکیم ٹھیک ہے تو ڈاگرام دی گئی ہے آپ کو مجیسٹرڈ انکوڈنگ اسکیم ٹھیک ہے کہ you are required to carefully analyze a diagram and then add up binary pattern ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے binary pattern لکھنا ہے یعنی کہ 0 اور 1 میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو دیا ہوئے hint 1st bit is 0 and its voltage develops negative to positive یعنی یہ جا رہا ہے negative سے positive کی طرف اور اس کا جو پہلے bit کا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ چیز سمجھا دیا تو اس میں ہے کہ آپ نیٹ پر اگر سرچ کریں تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے simple manchester میں جو ہے وہ آپ کو جو ہوتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اوپر سے میچے جا رہے ہے 0 یعنی positive سے negative کو طرف جارہا ہے 0 اور 1 کیا ہوتا ہے negative سے positive کی طرف جارہا ہے تو 1 ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے Manchester میں ٹھیک ہے تو آپ ہمیں کہا گیا ہے differential Manchester ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں opposite ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم suppose کریں کہ یہاں سے میچے کی طرف اوپر جا رہے ہیں یعنی negative سے positive کی طرف کیا ہو گیا 0 اور positive سے negative کی طرف آ رہے ہیں تو کیا ہو گیا 1 ٹھیک ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں آپ لکھا بھی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنا assignment کے طرف یہاں پہ اگر آپ آ کے دیکھیں کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہاں لکھا ہے ہند میں کا first bit 0 یعنی first bit 0 ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں Manchester کو تو اس میں ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں تو یہاں آنا چاہیے 1 تو یہاں پہ دیکھیں یہاں آنا چاہیے 1 لیکن یہاں وہ دے رہا ہے 0 ہے اس کا مدلگ کیا ہے اس کا مدلگ کیا آنسر صحیح ہے ہم لوگ کو مجسٹر معلوم کرنا ہے مجسٹر معلوم نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں opposite ہو رہتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پہ پہلے ارکیبٹ کے آسر آپ کو دیجئے 0 تو ٹھیک ہے یعنی نیچے سے اپرے طرف جا رہا ہے تو کیا ہو گیا زیرو یعنی نیگٹیو سے پوزیڈیو ce را جا رہا ہے تو کیا ہو گیا zیرو بے سیمپل دیکھیں یہاں ہو گیا انہیں یہاں کی پیونک ہو گیا اب یہ پوزیڈیو سے نیگٹیو طرف جا رہا ہے جب پوزیڈیو سے ان تینوں میں ون آیا تو آپ دیکھیں ان تینوں میں آ رہا ہے ون آپ نے نیچے سو پر جا رہا تو دیکھیں ون ٹو تھری یعنی ون تری ون تری فور ون تری فور اور آخر کے ون تری فور اور آخر کے دو میں ایسا جا رہا ہے اس مطلب کیا ہوا کہ یہاں زیرہ گیا نیگٹیپ سے گیا اوپر کے طرف ٹھیک ہے نیگٹیپ سے پوسیٹک طرف گیا تو ہو گیا زیرہ اوپر گیا تو کیا ہو گیا و اشیرہ نیچے سکھ پار گیا اوپر اسے کے سکھ پر سی نیچے مطلب کیا ہو پر صرف اسی بھی اچھا شکریہ نہیں ہے جیسی بھی تو یہی ہوگی آپ کا پہلاng اس کے اچھا ہے کوشن نمبر ڈو میں کہہ رہے ہیں کہ ساپوز سا ڈیلی کمیلیشن کمپنی بوشتی ہیں ایں сыگینل ڈیلیو پانٹ ڈیلیو پانٹ فور پی وارٹ اسی بھیان پاس سو ٹی ڈیلیو پانٹ فور پر ڈیلیو پانٹ فور پر ڈیلیوز ٹھیک ہے تو consider information you are required to calculate overall signal تو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں overall signal نکالنا ہے اس کے overall signal to noise ratio snr means signal to noise ratio اس کا ہمیں نکالنا nsrdb ٹھیک ہے by rating all necessary of formula calculation تو ہمیں formula apply کرنے اور پورا step دکھائیں اس کے لیے اس کو solve ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ دیا گیا ہے signal power سپسٹا تینمیشن کا اپنی امیٹنگ ہے signal تو ہمیں signal یہاں دیا گیا ہے 0.45 volt کے دیا گیا تو ہمیں یہاں لگ دیا ہے 0.45 volt ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے اس میں سے ساتھ جو ہمیں 3 میکرو وارٹ کے تو ہم نے دیا ہے تو ہم نے دیا ہے noise power of 7 devices 7 کو multiply کرتی ہے 3 سے ٹھیک ہے میکرو وارٹ میں ہمیں لکھا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کو multiply کرتی ہے اس کا آنسر کیا گیا ہے اس ٹھیک ہے 7 3 سے multiply کریں گے تو میں آپ کو یہاں کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر آگیا ہے اور سمپل اگر آپ میں تو جیس کرتے ہیں 7 سے 21 ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیا ہے آپ کو 3 devices 2 میکرو وارٹ ہم نے کہا کہ 3 کو multiply کرتی ہے 2 سے تو آنسر کیا کہ 3 2 سے 6 آگیا ہے ٹھیک ہے دونوں آگیا اب ہم نے کہا کہ total noise power ہمارے پاس کتنی ہو گئیں ہم نے ان دونوں کو پلس کر دیا ٹھیک ہے آپ پلس کریں گے 21 میکا 6 پلس کریں تو کیا کہ 27 آگیا یہ آنسر آگیا اب snr کا فارم میں کیا ہوتا ہے اسے کتنی ہو گئے 2 s divided by n s کو divided by n سے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس s کے ہمارے پاس 0.45 volt ہم نے یہاں پر لکھ دیا اور n کے ہمارے پاس total noise power total noise power ہمارے پاس کیا ہی 0.000027 ہم نے یہاں لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو اگر divide کریں گے 0.45 divided by 0.123427 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہی ہمارے answer آگیا ٹھیک ہے اب ہمیں امیرے کا نکالنا ہے snrdb تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہمارا فارملہ ہوچا ہے یہ 10 log 10 snr ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے snr میں snr کی value put کر دیں گے اس کی value vary ٹھیک ہے آپ اس پہ کیسے نکالتے ہیں یہ بھی میں دخوا دوں آپ نے کہا کرنا آپ کو جو answer اس کو آپ لکھیں اور یہاں پہ click کرنا log پہ جب آپ log پہ click کریں گے تو دیکھیں آپ کا پاس value ہو گئی 4.22184 ہے ٹھیک ہے value کو میں نے یہاں لکھ دیا ہے log کی جگہ اور اس کو multiply کر دیا 10 سے جب میں اس کو multiply کر دوں گا 10 سے تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ آگیا 42.218 ٹھیک اگر آپ اس کو round of 3 کر دیں یا 2 رہنے دیں یا 42 بھی رہنے دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کا یہ answer آگیا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ڈیوٹو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ فائل چاہئے تو اس میں آپ مجھے ایمیل ایٹی کمنٹ کر دیں یا واٹس اپ گروپ جوان کر دیں تو میں یہ آپ لوگ کو assignment پر شیئر کر دوں گا ویڈیو پسند آئیت اس کو لائک کر رہے کمنٹ کر رہے اور تو بستے کا شیئر کر جئے اللہ حافظ